نحمدہ و نسلی و نسلی علی رسولہ الكریم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامین حضرات آج کل پرجوش فچنا جو کہ روافظ کا شیعہ حضرات کا پھیلایا جارہا ہے سنیت کے مخالف کھڑے ہو کر وہ بہت زور پکڑتا جارہا ہے جس کے اندر وہ علماء اہل سنت کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں اور ان کی اداروں کو ان کے منحج کو ان کی سنیت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سنیت کو ختم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا نیا جو تیو طور طریقہ استعمال کیا ہے اس کے اندر یہ کیا ہے کہ بہت سے کھانکا ہیں اور بہت سے جو سنی علماء تھے ان کو اپنی شیعیت میں لیا ہے اور اپنا ایک ایجنٹ کے طور پر بنا کے سنیت میں شیعیت کا کام فروغ دے رہے ہیں تو اس پرزور فتنے کے مخالف میں جو کام ڈکٹر محمد اشرف آسف جلالی صاحب نے کیا ہے اس کی پہلے ہی ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اور اس کے اندر ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ جو خطہ استحادی کا مسئلہ ہے وہ کیسا مسئلہ ہے با خدا ہم لوگ اس بات کے قائل نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی ظاہری خطہ سرزد ہوئی جس سے کہ انہیں گناہ کا باعث سمجھا جائے ماذا اللہ ہی ماذا اللہ ماذا اللہ ہم لوگوں کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں نہ اہل سنت کا یہ کوئی معمول رہا ہے ہاں ہم لوگوں کی طرف سے جو خطہ کی نزبت کی جاتی ہے چاہے وہ حضرت عائشہ کی طرف کی جاتی ہو حضرت علی سے جو جنگ ہوئی اس میں یا حضرت معابیہ سے خطہ کی بات کی جاتی ہو تو وہ جو خطہ ہوتی ہے وہ خطہ استحادی ہوتی ہے جو کہ ایک عجر کا مستحق ہوتا ہے وہ خطہ جو ہے وہ ایک عجر کی بھی مستحق ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک مجتحق سے سرزد ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ میں حضور علیہ السلام نے کچھ بھی بولنے کو کچھ بھی ڈسکشن کرنے کو منع فرمایا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ سنیت میں جو یہ روافیس ایجنٹ بن کے گھوم رہے ہیں ان سے دور رہا جائیں کیونکہ وہ لوگ مشاجرات صحابہ اٹھا کر اہل سنت میں فود ڈال رہے ہیں اور جانمجھ کر اہل شیعیت کی طرف مائل کر رہے ہیں جس کا حضور علیہ السلام نے پہلے ہی منع کر دیا ہے تو وہ لوگ جو کام یہ کر رہے ہیں وہ حضور علیہ السلام کی ڈائرک مخالفت کر رہے ہیں اس میں کوئی سادات اور گیر سادات کی بات نہیں ہے یہ بات موقف کی ہے یہ بات اہل سنت و جماعت پہ قائم ہو رہنے کی ہے رہی بات خطا پہ تو وہ میں بتا چکا کہ پہلے ہی ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اس کا فس منظر بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اگر جس کو دیکھنا ہو وہ جا کے دیکھ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ خان کا حیزری کے جتنے بھی ممبران ہے وہ یو پی اور دلی کی برانچ جو یو پی میں بنارس کے طرف جو یہ برانچ ہے یہ اور جتنی بھی سادات اکرام دلی کے ہیں ہمارے ممبران وہ سارے کے سارے ڈاکٹر محمد اشرف آجف جلالی مدد ذلہ خورا علی نورانی کی پرزور حمایت کریں گے اس معاملے میں اور یہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کریں گے کہ انہیں رہا کیا جائے اور جو شیعیت کا کام اہل سنت میں ایجنٹ بنا کے کیا جا رہا ہے اسے بھی ختم کیا جائے کیونکہ جو انہوں نے موقف بیان کیا وہ اہل سنت و جماعت کے موقف کے اینے مطابق ہے اس جیسی بہت سے باتیں پہلے ہو چکی ہیں جہاں پہ رواف اس کے موں نہیں کھلے جس میں سر فہرست حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہو پر بھی امہات المومنین امت کی ماں پر بھی شیعہ روافظ نے بہت سے اعتراضات کیے یہاں تک کہ یہ لوگ قابو سے باہر ہو گئے اور ابھی فی الحال میں ہی انہوں نے اہل سنت و جماعت کو دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں دھمکیاں یہ دی جا رہی ہیں کہ ادھارے کو گھیرا جائے گا تو کیا چاہ رہے ہیں یہ لوگ تو اس بات کی تہہ تک جانا ضروری ہے لہٰذا ہم لوگ یہاں کے سادات اکرام ان کے ساتھ مل کر خانقاہ ایدری کے مزرگان دین کے وسیلے سے ڈاکٹر محمد اشرف آزد جلالی صاحب کی پرزور حمایت کرتے ہیں اور اس بات کے لیے جو ہم کھڑے ہوئے اس کے لیے وہ ایک کول کافی ہے کہ جو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اگر پوری دنیا گہرے حق پر ہو نہ حق پر ہو تو یہ علی اس پوری دنیا کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور حق کا ساتھ دے گا تو اسی حق کا ساتھ دینے کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں حضرت علی کے منحج پر چلتے ہوئے اور یہ روافظ سوچتے ہیں کہ سنیت کمزور ہو گئی ہے با خدا با خدا با خدا سنیت نہ کمزور ہوئی تھی نہ کمزور ہے اور نہ کبھی کمزور ہوگی انشاءاللہ العزیز یہ بات دہا نکھیں کہ ہر بار ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے جس کو دبانے کے لیے جس کو ختم کرنے کے لیے اہل سنت و جماعت سے مجاہدین نکلے ہیں اسی کاوش پر چلتے ہوئے اسی طریقے پر چلتے ہوئے ایک نہ ایک دن وہ دن بھی ضرور آ جائے گا جب امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم میں قیام بزیر ہو جائیں گے اس دن حق اور باطل واضح رہے گا ایک وہ حق تھا جو امام حسین نے واضح کیا تھا اور اگلا حق جو واضح ہونا ہے وہ امام مہدی واضح کریں گے امام حسین سنیت سے تعلق رکھتے تھے امام مہدی بھی سنیت سے تعلق رکھتے ہیں رفحافظ صرف ان کا نام لے کے بدنام کرتے ہیں ایسا کوئی شخصیت نہیں ہے جس کی شان میں رفحافظ نے گستاکی نہ کی ہو تو لہٰذا یہ نہ سوچا جائے نہ دھمکیاں دی جائیں کہ اہل سنت کمزور ہے جب وقت پڑے گا تو جو چیز ہاتھ میں اٹھانی گئے وہ اٹھائی جائے گی وقت کلم کا ہے کلم ہاتھ میں اٹھایا جا رہا ہے وقت تلوار کا ہوگا تو تلوار بھی اٹھا لی جائے گی یہ نہ سوچا جائے کہ سنیت کمزور ہو گئی ہے تو خانقائے ہیدری کے جتے سعدات اکرام ہے وہ سب لوگ ڈاکٹر محمد اشرف آسید جلالی صاحب کے ان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ